آج جو ہے امہات المومنین میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند باتیں آپ پر گوشت گزار کرتا چلو آئیے ناظرین سامعین محترم ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد گلامی کا نام تھا جویریہ بنت حارس جویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ حضرت جویریہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنو مستلق کے دوران آپ اسلام لائی تھی وہ اس قبیلے کے سردار حارس بن عبی زرار بن حبیب آئیس کی بیٹی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم على سیدنا ومولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرؤف الرحیم وعلى آله الطیبین الطحیرین وصحبه الكرام المتقین المخلسین وجميع الاولیاء والصالحین وعلينا معاهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في كلامه نظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وعزواجه امہاتهم صدق اللہ مولانا لزیم فقال اللہ سبحانه وتعالی الى مقام آخر ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد و بارک و سلیم بعض اس ناظرین سامعین محترم کل امہات المؤمنین وسمین ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کی تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کیا تھا آج جو ہے امہات المؤمنین میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی انہا کی تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلو آئیے ناظرین سامعین محترم ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی انہا آپ کے والد گلامی کا نام تھا جویریہ بنت حارس جویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ حضرت جویریہ جو ہے رضی اللہ تعالی انہا غزوہ بنو مستلق کے دوران آپ اسلام لائی تھی وہ اس قبیلے کے سردار حارس بن عبی زرار بن حبیب آئیس کی بیٹی تھی اور جو ہے یہ غزوہ جو ہے سن پانچ ہجری یا چھے ہجری میں واقع ہوا یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی انہا کے متعلق سے یہ بات یہ نشین کر لیں کہ آپ جو ہے غزوہ بنی مستلق کے دوران اسلام لائی تھی اب یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ پانچ یا چھے ہجری میں واقع ہوئی تھی اور اس میں جو ہے گیارہ آدمی مارے گئے تھے اور مال غنیمت میں جو ہے تقریباً دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں یعنی مال غنیمت کے آئی تھی آپ کو اہل اسلام کو آئی تھی تو اس وقت میں جو ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی انہا کا جو ہے نکاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو ہے پہلے نکاہ آپ کی شادی ہوئی تھی اور ان کے شہر کا نام تھا مسافہ بن صفوان یہ اس کے بعد میں جو ہے آپ کا بعد میں نکاہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا حضرت جویریہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارس بن ابی زرار کی بیٹی تھی وہ امعات المؤمنین ازواج متحرات میں کیسے شامل ہو گئی اس کا جو واقعہ امام ابو دعود نے اپنی سنن میں یہ روایت کو نقل کیا اب آئیے وہ روایت کیا ہے ام المؤمن بن عائشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں حضرت جویریہ بن تحارس بن مستلق ثابت بن خیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ نہ یا ان کے بتیجے کے حصے میں آئی تھی کیونکہ جو ہے جب وہ غزوہ ہو جانے کے بعد جب مال غنیمت میں جہاں پر اوٹ آیا آئی تھی بکریہ آئی تھی اس کی طرح جو ہے نا باندیاں بھی ہاتھ آئی تھی تو غلام بھی آئی اس وقت میں ہاتھ آئی تھی تو اس سلسلے میں جو ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آپ جو ہے یعنی باندیوں کے اس میں جو ہے حضرت سابت بن خیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا حصے میں آپ آئی تھی تو انہوں نے آپ نے کیا کیا ان سے فرمایا کہ جو ہے میں آپ کو اتنا مال دے دیتی ہوں مجھے آپ آزاد کر دو تو اس وقت حضرت سابت بن خیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے کہا کہ مجھے نا اوقیہ جو ہے نا اوقیہ جو نا سونا جو ہوتا ہے مجھے وہ دے دو اور آزاد ہو جاؤ نا اوقیہ جو سونا ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ نا اوقیہ سونے کا جو ہے مطالبہ کیا تو اس وقت جو ہے آپ نے اس حصے میں جو ہے آپ اپنے آزادی کے لیے آپ جو ہے حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش مہتی ہے اور اسی وقت میں اسی حصے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے میرے اس معاملے میں جو ہے میری آپ معابینت فرمالے تو اس طرح جو ہے اس وقت میں حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ تھا وہ جو ہے حاضر ہو کے اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں ایک اونچا آدمی ہوں اور جو ہے ایک مالدار آدمی ہوں اور میرا بلا مقام ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بیٹی جو ہے جو ہے جو ہے وہ آزادی کے بجائے غلامی میں رہ جائے تو لہذا جو ہے ان کے باپ کی بھی یہ قائش تھی کہ حضرت جو ہے جو ہے وہ آزادی کے زندگی کو بسر کریں وہ غلامی کو پسند کرنا باپ بھی نہیں چاہتے تھے تو اس صورتحال میں جو ہے انہوں نے حضور پاک کی بارگاہ میں جو ہے معروضہ رکھا تو عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان کے لئے آزادی کا جو ہے پروانہ جاری فرما دیا تو اس طرح اس کے بعد میں آزادی کے بعد میں جو ہے نا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو اس طرح جو ہے کئی روایتیں موجود ہیں اور جس وقت جو ہے حضور پاک علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح فرما لیا تو ان کے ہاتھوں میں جتنے خیدی حضرت جویریہ کے خاندان سے تھے انہوں نے جو ہے نا سب آزاد کر دیئے اور انہوں نے روایت میں یہاں تک ہے کہ اب یہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے ہیں انہیں خیدی بنا کر رکھنا احترام رسول کے خلاف ہے تو حضرت جویریہ رضی اللہ علیہ وسلم کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اس وقت آپ کو آزاد کر دیا اس وقت میں جو ہے آپ نے اسلام قبول کیا پھر اس کے بعد نے جو ہے نا حضور پاک علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اب آئیے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے گوشتے گزار کرتا چلوں گا اسلام سے قبل حضرت ام المومنی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب بھی تھا محدث واقعی جو ہے فرماتے ہیں مجھے حضام بن حشام نے بتایا کہ اسے ان کے والد نے بتایا کہ کہتے ہیں حضرت ام المومنی سیدہ جویریہ رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں تشریف آواری سے تین رات قبل میں نے خواب دیکھا جیسے چاند جو ہے مدینے سے چلا اور میری جھولی میں آگیرا امام ابن عصیر فرماتے ہیں کہ ممومن حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے پہلے برہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو بدل کر جو ہے جو ہے نا جویریہ رکھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کی روایت بھی کی ہے ان سے حضرت ابن عباس جابر بن عبداللہ ابن عمر اور عبایدہ بن سباق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی احادیث روایت فرمائی ہے آپ جو ہے محدیس بھی ہیں آپ سے جو ہے نا کئی روایتیں موجود ہیں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماملین کی عبادت کے تارخص بھی آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کہ ایک بار آقا علیہ السلام نماز فضل کے لئے سیدہ جویریہ کے گھر سے باہر چلے گئے تب واپس آئے جب صورت جو ہے بہت بلند ہو چکا تھا جویریہ ابھی تک بھی جو ہے اپنے جائے نماز پر بیٹھی تھی اپنے مسلحے پر بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ صبح سے یہاں عبادت میں مصروف رہی ہے یعنی اٹھی نہیں بلکہ جو نماز کے بعد جو ہے آپ عبادت میں مصروف رہی ہے آپ نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چند کلمات پڑے ہیں اگر ان کا وزن تمہارے عبادت کے ساتھ کیا جائے تو وہ بھاری رہیں گے میں نے پڑھا ہے تو وہ کیا ہے سبحان اللہ آددہ ما خلق سبحان اللہ رضا نفسی سبحان اللہ زینت عرشی سبحان اللہ مداد کلماتی یہ جو ہے نا کلمات حالی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا حضرت جبریہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا وصال جو ہے ربیع الاول میں سن چھپن ہجری میں مدینہ پاک میں آپ وصال فرمائی اس وقت جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور مربان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا اس نے جو ہے نا آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جس وقت آپ کا وصال ببارک ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک پینسٹ برس تھی یہ چند باتیں حضرت ام الممین حضرت جبریہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جثبہ دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو امہات الممینین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاقُ وَآخِرُ دَعْوَانَ عَلَيْا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ